جگہ کے جنگ کا توفہ زمین نانک سے اٹھے ہو آنگ لگانے قبیر کے گھر میں غلام تم بھی تھے کل تک غلام ہم بھی تھے نہا کے خون میں آئی تھی فصلِ آزادی ابھی شگوفوں نے کھولی نہیں ہے آنکھ اپنی ابھی بہار کے لب پر ہنگی نہیں آئی تو وہاں گلشن لاہور سے چمن بردوش ہمارے صبح بنارت کی روشنی لے کر ہمالیا کی ہواوں کی تاظری لے کر اور اس کے بعد یہ پوچھیں 1965 میں جب علی سردار جعفری نے یہ نظم لکھی تھی تب دونوں ملکوں میں اس کی بہت واہ واہی ہوئی تھی اگر آج اسے کسی سارجنک مند سے پڑھا جائے تو شاید بہت سے لوگ اسے آپرا سنگک کہیں بھارت اور پاکستان کے بید دوریوں کی نیو 1947 میں دونوں دیشوں کے ویبھاجن کے ساتھ ہی رکھ دی گئی تھی ویبھاجن کے بعد ہوئے سامپردائک ان مات کا نہ کوئی مذہب تھا نہ کوئی ذات ان دردناک دنوں میں آنک کے بدلے آنک ہتیا کے بدلے ہتیا بلاتکار کے بدلے بلاتکار نے دونوں آزاد ہوئے دیشوں کے سممندھوں میں ایسا زہر گھولا جس کی کڑواہت آج تک کم نہیں ہوئی ہے مشہور لکھک ڈومینک لاپیئر اور لیری کالنس نے اپنی کتاب فریڈم ایٹ میڈ نائٹ میں لکھا پندرہ اگست 1947 کو جب لاہور سے آنے والی ٹین ڈاؤن ایکسپریس امرت سر کے اسٹیشن پر آ کر رکھی تو اسٹیشن ماسٹر چھینی سنگھ کی آنکھوں کے سامنے جو درشی آیا اسے دیکھ کر انہیں ساپ سونگ گیا ہر ڈبے کی ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی لیکن ان میں سے کسی کے بھی باہر کوئی چہرہ جھانکتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا تھا ایک بھی دروازہ نہیں کھولا ایک بھی آدمی ٹرین سے نیچے نہیں اترا چھینی سنگھ نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے کے ساتھ پہلے ڈبے کا دروازہ کھولا اور ایک شن میں ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اس رات ٹین ڈاؤن ایکسپریس سے امرسر میں ایک بھی شرنار تھی کیوں نہیں اترا تھا وہ لاشوں کی گاڑی تھی ان کے سامنے ڈبے کے فرش پر انسانی جسموں کا ڈھیر لگا ہوا تھا کسی کا گلہ کٹا ہوا تھا کسی کی کھوپڑی چکنا چور تھی کسی کی آتیں باہر نکل آئیں تھی ہر ڈبے میں یہی درشت تھا انتیم ڈبے تک پہنچتے پہنچتے انہیں مطلی ہونے لگی تھی انہوں نے پیچھے مڑ کر ایک بار پھر ٹرین پر نظر ڈالی ہتھیاروں نے اپنا پریچہ دینے کے لیے انتیم ڈبے پر موٹے موٹے صفے دکشروں میں لکھا تھا یہ پٹیل اور نہرو کو ہماری طرف سے آزادی کا تحفہ ہے شاید اسی کو دیکھ کر فیض احمد فیض نے اپنی وہ مشہور نظم پڑھی یہ داغ داغ جالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں پلک دشت میں تاروں کی آخری منزل پلک دشت میں تاروں کی آخری پسچمی بھارت میں ایک ریاست تھی جونہ گڑ جس کے نواب مسلمان تھے لیکن نبھے فیصدی سے بھی ادھک آبادی ہندو تھی نواب نے پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا The people's next door The curious history of India's relation with Pakistan کے لے خق اور پاکستان میں بھارت کے اچھا یکت رہے ٹی سی اے راگون بتاتے جونہ گڑ میں نواب مسلمان تھے 99% جو پاپلیشن تھی وہ ہندو تھی یہ سوابھاوک تھا کہ جو مین پاپلیشن ہے وہ انڈیا میں ہی رہنا چاہتے تھے جو نواب تھے نواب آف جونہ گڑ وہ تھوڑے اسسنٹرک سے کیریکٹر تھے اور ان کو یہ لگا کہ نہیں میں پاکستان سے جوائن ہونا چاہتا ہوں پر کس طرح جوائن ہوتے یہ کلیر نہیں تھا کیونکہ اس کا کوئی بھی حصہ پاکستان سے لگا ہوا نہیں تھا پر انت میں یہ ایکسیشن ایکسیپٹ کر لیا گیا اور اس کے خلاف جونہ گڑ میں یہ بہت بڑا مومنٹ چلا کہ ہم کیوں پاکستان کا حصہ بنے نواب کو پتہ لگا کہ بھارتی سینہ یا بھارتی پولیس اندر آنے والی ہے تب ہی وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا وہ چھوڑے اسسنٹرک سے کیریکٹر تھے وہ اپنے ساتھ میں ان کی جو پریوار والے جو گئے پر ساتھ میں وہ سو کتے بھی ساتھ لے گئے اور وہ جب پلین کا جب دروازہ کھلا وہاں پر گارڈ آف آنر تیار تھی اور منسٹرز اور سینئر آفیشلز ان کو ریسیو کرنے آئے تھے پر جب پلین کا دروازہ کھلا تو سب سے پہلے باہر کتے بھاگ کے نکلے کیونکہ وہ بھی دو گھنٹے سے بند تھے جونہ گھر کے ٹھیک الٹ کشمیر میں اس تھی دوسری تھی وہاں کے مہراجہ ہندو تھے جبکہ گھاٹی میں رہنے والے ادھک تر لوگ مسلمان تھے پر کشمیر میں سب سے بڑا جو فرق تھا کشمیر کے اپنا ایک پولیٹیکل پروسیس تھا اور اس میں شیخ عبداللہ بہت ہی مہتپون تھے شیخ عبداللہ کی سوچ یہ تھی کہ میں پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا کیونکہ مجھے ایک خود اپنا اٹانومس سٹیٹس چاہیے اور دوسرا ان کی خود بھی سوچ سیکولرزم کی طرف تھی اب مہراجہ کیا سوچتے تھے یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے پر یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ایک دم انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن نہیں کیا اسی بیچ میں پاکستان سے قبائلی اور اس میں پاکستان فوج کے ایلیمنٹس بھی شامل تھے کافی تعداد نے ان کا ایک انویزن شروع ہوا اور جب یہ قبائلی سینگر کے پاس تک پہنچے تب اسی موقع پر جو مہراجہ تھے جمہور کشمیر کے انہوں نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا انڈیا جوائن کرنے کے لئے اور اسی سے بھارت پاک کا پہلا ید شروع ہوا بھارت اور پاکستان کے بیچ بہت بڑا ویواد تب پیدا ہوا جب یہ تیہ کیا گیا کہ ریزر بینک میں جمع پیسے میں سے پچھتر کروڑ روپے بھارت پاکستان کو دے گا لیکن بھارت نے بیس کروڑ روپے دینے کے بعد باقی پچپن کروڑ روپے دینے سے انکار کر دیا جو ڈیویجن اگری ہوا تھا وہ تو بھارت سرکار اور پاکستان سرکار کے آپس کے بیچ میں منظور ہو گیا تھا پر بیچ میں کیونکہ کشمیر میں ید شروع ہوا تو نئی دلی میں تب کافی لوگ کا یہ کہنا تھا جب آپ لڑائی کر رہے ہیں جب آپ کے جوان مارے مارے جا رہے ہیں جب لوگوں پر بہت ہتیاچار ہو رہا ہے تو ایسے موقعے میں آپ فنڈز کیسے ریلیز کر سکتے ہیں اور جب آپ جانتے ہوئے کہ یہ فنڈز کا کافی بڑا حصہ آمز کے لیے یا ایمنیشن کے لیے یا میریٹری سٹورز کے لیے یوز کیا جائے گا تو اس وجہ سے بھارت سرکار نے یہ نظر لیا کہ نہیں یہ فنڈز ہم ریلیز نہیں کریں گے جب تک یہ ید چلتا رہے گا اس کے خلاف مہاتمہ گاندھی ایک فاسٹ پر گئے کہ نہیں یہ فنڈز ریلیز کرنا آپ کی مورل اوبلگیشن ہے اور آپ کو یہ فنڈز ریلیز کرنے چاہیے اور کیونکہ مہاتمہ گاندھی نے فاسٹ کیا تھا فاسٹ انٹو ڈیت تو بھارت سرکار کو اپنا نرنے بدلنا پڑا پاکستان کی سمویدھان صبح کے آرمبھک بھاشن میں پاکستان کے سنستاپک محمد علی جنہ نے وہاں کے علپسنکھکوں ہندو اور سکھوں کو وشواز دلایا کہ انہیں اپنے دھرم کا پالن کرنے کی آزادی ہوگی ہمیں علپسنکھکوں کو اپنے شبدوں کاموں اور وچاروں سے آشوست کرنا چاہیے کہ جب تک وہ پاکستان کے وفادار ناغرے کے روپ میں اپنے کرتویوں کا پالن کرتے رہیں گے انہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس دور کی شروعات کر رہے ہیں جب نہ کوئی بھید بھاو ہوگا اور نہ ہی دو سمدائیوں میں کوئی فرق کیا جائے گا ہماری شروعات اس بنیادی اصول سے کی جا رہی ہے کہ ہم ایک راشتر کے سمان ناغرک ہیں اس پر سردار پٹیل کی پرتکریہ تھی کہ پاکستان کے نئے ناغرکوں کو اس سے نراشا ہی ہاتھ لگے گی دوسری طرف کانگریس نیتر نے جنا کے ساتھ کسی بھی طرح کا سیوگ کرنے سے انکار کر دیا ماؤنٹ بیٹن نے 27 جون 1946 کو بریٹش سرکار کو بھیجی اپنی ریپورٹ میں لکھا پٹیل نے بریٹش راج کی سات پرنٹنگ پریسوں میں سے ایک بھی پاکستان کو دینے سے صاف انکار کر دیا جب میں نے انہیں کچھ دریا دلی دکھانے کیلئے کہا تو انہوں نے جھلا کر جواب دیا پاکستان سے کس نے کہا تھا کہ وہ بھارت سے الگ ہو جائے جب جنا نے جولائی کے مدھ میں مسلم لیگ کے پرتندیوں کو پاکستان کا سمویدھان لکھنے کے لیے دلی بلانے کا پرستاؤ کیا تو کانگریس کے نیتہ اسے برداشت نہیں کر پائے نہرو اور ان کے ساتھیوں نے مجھ سے صاف صاف کہہ دیا ہم کسی بھی حالت میں پاکستان سمویدھان صباح کی بیٹھک دلی یا اس کے آس پاس بھی نہیں ہونے دیں گے ادھر ہیدر آباد کی نظام نے بھی بھارت کے ساتھ ولے سے انکار کر دیا اتنا ہی نہیں اکیس اگستو نیس سوارتالیس کو انہوں نے سینط راشت سرکشاہ پریشد میں بھارت کے آقرامک رویے کے خلاف باقاعدہ شکایت کی ہائدر آباد میں سب سے بڑی مشکل یہ ہوئی کہ نظام کی انٹرنل پولیٹیکل پوزیشن بہت ویگ ہو گئی کچھ ریڈیکلز نے وہاں پر پورے سسٹم پر اپنا قبضہ کر لیا اور اس کے وجہ سے ہائدر آباد سٹیٹ کے اندر کافی سیویل ٹینشن سیویل سٹرائف اور ستیت دن پر دن بگرتی جا رہی تھی شاید نواب ہائدر آباد یہ چاہتے رہے ہوں گے کہ وہ نہ ہندوستان میں جہاں ہو نہ پاکستان کا حصہ ہو وہ اپنا بھی کوئی اٹانومس سٹیٹس بنائے رکھیں حالانکہ اس کی فیزیبلیٹی بہت کم تھی کیونکہ جو ہائدر آباد سٹیٹ کا اگر آپ نقشہ دیکھیں اس سمائے کا تو اس کا کوئی بھی ایکسٹرنل باؤنڈری نہیں تھی وہ پوری طرح چاروں طرف سے بریٹش انڈیا سے گھرا ہوا تھا ادھر سیویل سٹرائف سیویل بریکڈاؤن کے وجہ سے انڈین پولیس ایکشن ہوا اور اس کے امیڈیٹلی بعد نواب ہائدر آباد نے یہ اپنا قرار ہوشت کیا کہ میں ہندوستان کا حصہ بن جاؤں گا پچاس کے دشک کی شروعات میں بیاسی ہتھیائیں کرنے والے سوراشت کے ایک ڈاکو بھوپت کو جب بھارتی پولیس نے کھدیڑا تو وہ سیما پار کر پاکستان چلا گیا اور وہیں بس گیا بعد میں انیس سو ساٹھ میں اس پر فلم بنی جس میں تیلگو دیسم کے نیتا انٹی راما راؤ نے بھوپت ڈاکو کی بھومکانے بھائی اس کے بارے میں میں نے ایک بار ایک فائل دیکھتی پرانی اس میں بھوپت ڈاکو کا نام آیا اور اس کے بارے میں پتہ لگا کہ اس کے بارے میں کافی بھارت سرکار اور پاکستان سرکار میں ڈسکشن ہوا ہے یہ شاید فائل میں نے کوئی پندرہ سال پہلے دیکھی ہوگی ڈی کلاسیفیکیشن کے لئے آئے تھی مطلب اس فائل کو نیشنل آرکائیوز بھیز دیا جائے دوہزار سولہ میں ایک بار میں گجرات گیا تھا وہاں پہ کچھ سوراشت کے لوگ ملے اور ان کو جب پتہ لگا کہ میں پاکستان میں رہ چکا ہوں انہوں نے پوچھا سر آپ بھوپر ڈاکو سے ملے تھے قصہ اس طرح کا ہے کہ یہ ڈاکو تھا اور اس کے پیچھے پارٹیشن کے پہلے بھی انہوں نے کیسز تھے اور انہیس سو سہتالیس کے بعد اس کی بھی ایکٹیوٹیز کچھ بڑھ گئیں اور آخر میں جب اس کے پاس اور کوئی چارہ رہا نہیں تو یہ پاکستان بھاگ گیا وہاں پر اس کو ایرسٹ کر لیا گیا آپ آمز لے کر بنا لائسنس کے اناورترائز انٹری ہے اور اس کو ایک سال کی جیل ہو گئی جب جیل کے ٹرم ختم ہونے لگا تب سوال اٹھا کہ بھوپر ڈاکو کے ساتھ کیا کیا جائے اور تب تک ہندوستان میں خاص کر کے شہراشت میں بہت رویسٹ رپورٹس نکل رہی تھے کہ بھوپر ڈاکو پاکستان میں پکڑا گیا ہے اب اس کی جب جیل ٹرم اس کا جب ختم ہوگا اس کو ہندوستان میں واپس دیا جائے گا پاکستان میں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں ہمیں اس کو واپس کیسے کر سکتے ہیں اب اس کا ٹیکنیکل ریزن یہ دیا گیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے پر اس میں بھوپر نے بھی شاید کسی قابل وکیل کو رکھا اور اس نے اس پورے قصے کو ایک الگ ٹویسٹ دیا اور یہ کہا کہ آپ یہ کہو کہ میں ایک فریڈم فائٹر تھا اور سوراشت کے سٹیٹس پاکستان کا حصہ ہونا چاہتے تھے پر گورنمنٹ او انڈیا نے فورس یوز کر کے ان کو انڈیا کا حصہ بنایا اور آپ ان سٹیٹس کے طرف سے ایک فریڈم فائٹر کا رول نبھا رہے تھے اور یہی اس کا ڈیفنس رہا پاکستان میں اس کے بعد وہ ہندوستان تو نہیں لوٹایا گیا پاکستان میں ہی رہا وہ کنورٹ کر لیا نے آپ کو مسلمان کہنے لگا اور شاید دو ہزار دو یا دو ہزار تین میں اس کی موت ہوئی اور میں نے یہ سنا ہے کہ انیس سو ساٹھ میں اس کے بارے میں ایک فل بھی بنائے تھے لیکن اس بیچ بھارک پاکستان سمندھوں میں کافی صدھار بھی دیکھا گیا انیس سو پچپن میں بھارت اور پاکستان کے بیچ لاہور میں ٹیسٹ میچ ہوا اور ہزاروں بھارتی درشک سیما پار کر وہ ٹیسٹ میچ دیکھنے گئے انیس سو پچپن میں ہی پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد بھارت کی آترہ پر آئے اور انہیں گرطنت ڈیویس پریڈ میں مکہ اتیتھی بنایا گیا بعد میں بھارت میں پاکستان کے اچھائی اترہے افضل اقبال نے اپنی کتاب ڈائیری آف ای ڈیپلومیٹ میں لکھا گورنر جنرل ملک غلام محمد نے جب اپنے موٹروں کے کافلے کو پہلے سے تیہ راستے سے اس طرف موڑ دیا جہاں ان کے کیمسٹری کے پروفیسر کی پتنی رہا کرتی تھی تو کھلبلی سی مچ گئی مزے کی بات یہ تھی کہ اس عمارت میں لفٹ نہیں تھی اور گورنر جنرل ایک قدم بھی نہیں چل سکتے تھے یہ تو بھلا ہوا کہ ایک محلہ اوپر گئی اور پروفیسر کی پتنی کو ملک صاحب سے ملانے نیچے لے آئی گورنر جنرل نے انہیں اپنی کار میں بیٹھایا اور انہیں راشترپتی بھون لے گئے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے قلام محمد صاحب لخنو کے پاس دیوہ شریف کی مزار بھی گئے جہاں وہ مزار سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے پھر انہوں نے مزار کے پربندقوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا بھی کھایا انیس ساٹھ میں جوہلہ لہرو پاکستان گئے انہوں نے سندو جل سمجھوتے پر دستخط کیے لیکن تب تک بھارت پاکستان سمندھوں میں گراوٹ کا دور شروع ہو چکا تھا انیس سو پیسٹھ میں دونوں دیش ید کے مورچے پر تھے اس دوران پاکستان میں بھارت کے اچھا یکت کیول سنگھ کو پاکستان کے وط مندری محمد شویب نے اپنے بیٹے کی شادی کے ولیمے میں بلائیا کیول سنگھ انڈین سویل سرویس میں تھے اور پنجاب کارڈر میں تھے اور وہ خود بھی لاہور میں پڑھے ہوئے تھے اور جب وہ پاکستان گئے انیس سو پیسٹھ میں حالانکہ یہ حالات کافی خراب ہو گئے تھے ان کی اس کے باوجود بڑی امیدیں تھیں کہ بھارت پاکستان رشتوں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے تو ان کو ایک پرانے مطر نے اپنے لڑکے کی شادی میں بلائیا کوئی کہا کہ آپ کو جرور آنا پڑے گا وہ فائنانس منسٹر تھے اور کیول سنگھ بھی مان گئے تب ان کو شاید پتا نہیں تھا کہ اگلے مہنے میں اگلے دیر مہنے میں کیا ہوگا تو ان کو انویٹیشن مل گیا تھا شاید جولائے میں اور جب تک ان کو شادی کا ٹائم آیا ہے تو اس چار سپٹمبر تب بھارت پاکستان کا ید شروع ہو گیا تھا پر وہ پھر بھی کراچی سے راول پنڈی آیا ہے اور جیسی وہ شادی کے جہاں پہ پہنچے جہاں پہ شادی ہو رہی تھی انہیں لگا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی گلتی کی ہے کیونکہ جو پورا اٹموسفیر تھا جو پورا واتاورن تھا بہت ہی ہوسٹائل تھا انہیں یہ ڈر لگنے لگا کہ شاید مجھے کوئی انڈیپلومیٹک سا انسیڈنٹ نہ ہو جائے کیونکہ جب وہ بھارت کا جھنڈا پہلا تو ان کے گاڑی آئے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ I looked as if I had committed error of judgment پر کیونکہ ان کے بہت دوست تھے اور ان کے ایک بہت پرانے مطر جو بھی انڈین سیول سرویس میں تھے اور اس ٹائم ڈیفنس سیکیٹری تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کیول سنگھ یہاں پر پتہ نہیں کیسے آگئے ہیں تو انہوں نے اپنی وائف کو اور اپنی لڑکیوں کو بھیجا کیول سنگھ کے پاس کہ آپ ان کے ساتھ رہنا پورے ٹائم اور جلدی سے جلدی ان کو گاڑی بھٹا کے واپس بھیج دیجئے گا اور انہوں نے ایک بنارسی ساری بہت مہنگی بنارسی ساری پریزنٹ کی تھی توفے میں اور کچھ ہفتے بعد لڑائی جب ختم ہو گئی جنگ جب ختم ہو گئی تو وہ ایک اخبار پڑھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ فائنانس منسٹر اور پاکستان نے کہا کہ مجھے یہ گفٹ ملا ہے انڈین ہائی کمیشنر سے پر میں اس کو لینہ نہیں چاہتا اور اس کو میں آکشن کر رہا ہوں اور جو پورا جو اس کا پیسہ ملے گا میں پاکستان ڈیفنس فن میں ڈالوں گا اس لڑائی میں ایران اور ترکی کے ساتھ انڈونیشیا کھلے طور پر پاکستان کے سمرتھن میں آیا جبکہ ملیشیا نے بھارت کا ساتھ دیا جب بھارت پاکستان جنگ کا معاملہ یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں پہنچا تو ملیشیا کے جو ایمبیزر تھے یو این میں انہوں نے پاکستان کی بہت ہی سخت کرٹیسزم کیا کہ یہ جنگ کی ریسپونسبلیٹی جنگ کی زمواری آپ کی ہے کیونکہ آپ نے ہی سب سے پہلے گھس پہٹیے بھیجے کشمیر میں اور اسی سے یہ پورا سلسلہ شروع ہوا پاکستان نے اتنی کڑا اوبجیکشن تھا اس کے بارے میں کہ انہوں نے ملیشیا کے ساتھ ڈیپلومیٹک ریلیشنز توڑ دیے اور اسی ٹائم انڈونیشیا میں بھارت کے قلاب بہت سٹرانگ اپینینز تھے اور ہمارے جو ایمبیسی تھا اس کے اوپر لوگوں نے بعد یا کہ ڈیمونسٹریشنز بھی کیے دلچسپ بات یہ ہے کہ آج وہی ملیشیا کشمیر کے مدے پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے یہ بتاتا ہے کہ ویدیش نیتی میں کوئی چیز ہمیشہ استھر نہیں ہوتی ریحان فضل بی بی سی ڈلی